مضربات صاحب کیا سمجھ آئے ہیں آپ کو یہ جو سپیچ آج شباہ شریف صاحب نے کی ہے ڈیسپرٹ ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو رہی معاملات کنٹرول میں نہیں ہو رہی یہ آپ کو لگتا ہے بڑے اگریسیب ہے بڑے خوش ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں آج دہشتگردی کوٹ میں گئے ہوئے تھے کل وہ دہائین ادارت میں گئے ہوئے تھے کیا آپ کا نیلسل سر شباہ شریف صاحب کا آج کی سپیچ کا شکریہ کامران دیکھئے ہمارا ایشو کیا ہے آج کیا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم علی نواز ایوان صاحب کو سنیں تاریخ فضل چودری کو سنیں مضربات کو سنیں یا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم سڑک پہ نکلیں اور ذرا جا کے ایک عام آدمی کے ہوتل سے معلوم کریں کہ اس کی وہ کھانے کے قابل رہا ہے یا نہیں رہا بلکل یہ ایشو ہے جا کے معلوم کریں کہ آج پیاس ٹیمارٹر کے بھاؤ کیا ہیں اب بدقسمت یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے دوسرے صاحب کو دوسرے پہ الزام لگانے سے فرصت نہیں ہے اس وقت جو آپ نے ابھی خود بتایا کہ ریکارڈ اس وقت مہنگائی ہے یہ پولٹکس کا وقت ہی نہیں ہے یہ سیاست کا وقت ہی نہیں ہے یہ الزام تراشیوں کا وقت ہی نہیں ہے یہ اس وقت صرف لوگوں کی دادرسی کا وقت ہے یہ صرف اس وقت جو ہے آپ جائیں ان علاقوں میں جائیں اپنے لوگوں سے کہیں اپنے ایمین ایس سے کہیں اپنے ایم پی ایس سے کہیں کہ ان ایریز میں جا کے لوگوں کی مدد کریں اور جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں چاہے وہ انڈویجن لیول پہ کام کر رہے ہوں ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں انجیوز جو کام کر رہے ہیں یعنی جس ملک میں تین کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت کھلے آسمان تلے رہ رہے ہوں وہاں ہم یہ سیاست کر رہے ہیں کہ کون جھوٹا فریبی ہے کون چوڑ ڈاکو ہے یا اس وقت ہمارا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیاز لے کے ان کے پاس جائیں ٹیمارٹر لے کے جائیں کھانا بنا کے لے کے جائیں ان کو سرف کریں ہم جا کے انہوں کو دیکھیں کہ ان کے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے جو ہے سرف پہ چادر کہ میں تو آئیم وری ڈسپوائنٹڈ کہ ہماری جو پولیٹکس ہو رہی ہے ہماری ہم آپ ساتھ سے لے کے گیارہ تک ہم پولیٹیشنز کو بلا لیتے ہیں اینلیس کو بلا لیتے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے معلوم تو کریں کہ اس وقت ان کو ڈیفکلٹیز کیاں کل فیصلی بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس وقت کوئی اس نے کہا کہ اگر اس وقت لوگوں کو کھانا نہیں ملا اور بہت سے ایسے علاقے اس نے کہا لڑکانا کی مثال دی دادو کی مثال دی اور کئی علاقے اس نے کہا لوگ بھوکے مر جائیں گے اور لوگ جو بچے بچے بچیاں ہیں اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ریپورٹی ہے نا کہ سیونٹی فائف تھاؤزن پریگنٹ بومنز ہیں جو اگلے بہینے جن کی ڈیلیوری ہونی ہے صحیح بات ہے وہ لوگ ہیں جو فلڈ ایریاز میں ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم کونسی پولیٹکس کر رہے ہیں مجھے تو جتنی بھی ہماری لیڈر اس وقت تو دیکھیں کوئی بھی اپوزیشن نہیں ہے اس وقت سب گارمنٹ میں ہیں صحیح بات ہے آپ جو بتائیں کون اس وقت اپوزیشن میں ہے سب گارمنٹ میں آدھا ملک ان کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب زیادہ عمران خان صاحب کے پاس ہے سب زیادہ عمران خان کے پاس ہے پنجاب ان کے پاس کے پی ان کے پاس میں کامران میں نام نہیں لے رہا دیکھیں نیم ڈروپنگ کا ٹائم نہیں ہے ٹائم صرف یہ ہے آپ چلیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے نا آپ خود تو جا کے کام کر سکتے ہیں بلکت صحیح خود تو ان علاقوں میں جا کے لک آفٹر کر سکتے ہیں تو میرے تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت میں پہنچ کے کیا کہتے ہیں یہ عدالت ان کے ساتھ کہتی ہے یا شہباز شریف میں تو بزر صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے ایک چلی یہ جو یہ دونوں لیڈرز کا آج ذکر کیا نا شروع میں تو میں تو یہی بتا رہا تھا کہ ان کو اللہ نے سب کچھ دیا مطلب یہ تو سب انجھا رہا ان کا گریوینس کیا ہے کہ عمران خان کا کیا گریوینس ہے یار وہ ہر وقت کس بار پہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہاں جی کامران دیکھیں تو ٹونٹی سیون پرسنٹ مہنگائی ہاں جی ہاں جی شباز شریف جو ہے وہ کس بار پہ روتے رہتے ہیں بلکل بلکل سر پوائنٹ آگیا آپ کا یہی میں جو آدمی جو آدمی ایک ایک نان اور ایک پیاس کھاتا ہو جو آدمی رو رہا ہم سکتے ہیں وہ اللہ کا شکر عطا کر رہا ہے بلکل صحیح 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 یہی پوچھنا چاہوں آپ میرے ساتھ رہے گا ذرا آج دونوں پولٹیشنز کو دیکھتے ہیں ہم ذرا فرنٹ لائن پہ جا کے جی تارک بھائی بات یہ تھی کہ ابھی میں سپیس صورتہ شباز شریف صاحب کی شروع میں تو انہوں نے بڑا اچھا فرمایا کہ جی وہ اشار بھی پڑھے کہ سمندر اگر ایک ہوگا لہریں باہر نکل جائیں گی تو سمندر کی یونٹی خراب ہو جائے گی یہ وہ تو مجھے جو مہنگائی ہوئی ہے آپ نے کیے یہ آئی ایم ایف کی ویسے بھی ورسے ملی رگارلیس آف دیٹ اب آپ کے کریٹ ڈس کریٹ میں آپ کو بجائے اس پہ بات کرنے کے آج سارا ٹائم جو شباز شریف صاحب کے میں نے بھی سپیس سنائی اور دیکھی بھی عمران خان کو چور کہہ دیا عمران خان کو جھوٹا کہہ دیا جنتر منتر یہ سریعہ ٹائم ہے کہ ملک کا پرائیم میرسٹر جو ہے وہ اس طرح کی گفتو کرے تنی ذاتیات میں مبنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کامران بھائی سب سے پہلے تو جو مذرباد صاحب نے جو گفتکو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ وقت کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان میں جس طرح کا اس وقت قدرتی آفت جو ہے سہلاب کی شکل میں ملک پچاس فیسے سے زیادہ علاقے کو گھرے ہوئے ہیں اور تین کروڑ سے زائد لوگ یہ بلکل انہیں صحیح فگر کورٹ کی ہے جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بے سارا عثمانی کے عالم میں پڑے ہیں اور اس میں اپنے تین کی اوپر جو اس وقت کوشن جاری ہیں میں سیاسی جماعتوں یا سیاسی لیڈرز جن جن کی جوز و ذمہ داری ہے میں کسی پہ بھی کوئی چیز پوائنٹ نہیں کروں گا ہر ایک کپنی طور پر جو کوشش کر رہا ہے جو زیادہ کر رہا ہوگا وہ تھوڑی کر رہا ہوگا لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے زیادہ پاکستان کوئی بھی ایسا فرد کوئی بھی ایسا نوجوان سٹوڈنٹ سے لے کے کسان مزدور تاجر ہر فرد کو میں نے اپنی اپنی صلاحیت سے بڑھ کے ہر فرد میں نے جب کہایا تو اس کا واقعی اس کا واقعی مطلب لٹرلی میننگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کو میں نے اس کارے خیر میں اور سلاب زدگان کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ضرور دیکھا ہے جی جی اور پوری قوم اس رسلے میں یک جا ہے اور جب بھی سر قوم یک جا ہے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ میسٹر پرائیم وہ اترا زادیات پر اترے ہیں ان کا فوکس کیوں نہیں ہے کیا ان کا فوکس نہیں ہے اس معاملے پہ کہ آج جو عمران بار کے میشے پڑھے ہیں جی جی آج ہے آج ہے میں اس پہ آ رہا ہوں میں نے سب سے پہلے قوم کی بات اس لیے کی چھیک کہ بڑی سطح پہ آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے اور ٹھیک ہے سر آپ بولیں بولیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا سنو بولیں بولیں ہم باقی دو اپریشیشن کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اپریشیشن بہت ضروری ہے جس نے جو جو بھی حصہ اس میں ڈالا ہے باقی یہ بات بھی بلکل صحیح ہے کہ اس یہ وقت جو ہے یہ سیاست کا نہیں ہے اور اس پہ کم سے کم تنقید جو ہے ہم نے دو پوری کوشش کی ہے میں اگر اپنی جماعت کی بات کروں اپنی لیڈرشپ کی بات کروں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سطح کے اوپر وزیراعظم شہبہ شیف صاحب ہمارے وزراء ہماری ممبران پارلیمنٹ ہمارے باقی جن جن علاقوں میں سلاب رہا وہاں پہ ہمارے پارٹی کی جو دہ دارانت ہیں وہ ہماری پارٹی کی نائب صدر مریم نواز شیف صاحبہ وہ گئیں یعنی ہر سطح کے اوپر جہاں تک ہم سے بن پڑا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالیں باقی جہاں تک اپنے بات کی تنقید کی پچھلے ان دنوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایک روٹین کی کاروائی بھی سلاب کی اس کیفیت میں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے پشیوں ہی ہیں امران خان صاحب کی عدالتوں میں وہاں پہ جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں اور ان پہ جو عدالت میں جو ان کی پیشی تھی وہ کس موضوع کی اوپر تھی آپ کو پتہ ہے کہ تو انہیں عدالت کے حوالے سے عمران قومی اسیمبلی تا حیات ڈس کوالیفائی ہوئے ہیں اور ان کی اوپر بھی الزامات اسی طرح کے تھے جو امران خان صاحب کی اوپر تھے اور عمران خان صاحب کو عدالت نے ایک دفعہ پھر موقع دیا اپنا جواب دوبارہ جمع کرانے کا اور ان کی اوپر اس طرح سے کروائی نہیں ہوئی جس طرح کہ ہمارے لوگوں کو بغیر یعنی مکمل صفائی کا موقع دیئے ہوئے گھر بھیگ دیا گیا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیانات وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہر پریشی کی اوپر کھڑے ہوگے انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے آئی ان کی اس گفتگو کے حوالے سے جو گفتگو پرائم نیسٹر نے کی ہے وہ اس کا ایک جواب آپ کہہ لیں باقی ہم قطعی طور پر ادروائز بھی آپ کو پتا ہے ہماری جماعت کا کلچر لیکن تارک بھائی بات یہ کہ ان برے حالات کے اندر آپ نے جو کمیشن ملانے کا سوچ رہے ہیں آپ کے وہ جو شوکت ترین صاحب کی آوڈیو لیک یار وہ معاملہ بہت آیا ہم نے بڑا مو بھر کے کنڈیم کیا اب آئی ایم ایف سے ڈیل مل چکی ہے پاکستان کو اب اس کے اوپر فردر آپ لوگ کیا پروب کر رہے ہیں میں خاکال عبائی صاحب کو صرف کر رہے ہیں جس کی ایک کیس ہوگا تفتیش ہوگی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی وہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں باپ کیا نکالیں گا اس پر سے دیکھیں کامران صاحب آپ نے تو یہ بات کہہ دی کہ آپ نے بھی اس پر تنقید کی میں نے خود بھی سنی یقیناً آپ نے تنقید کی آپ نے اس کے تمام پیلوں کی اوپر روشنی ڈالی تفصیل سے روشنی ڈالی اسی طرح ہمارے اور بھی دیگر جو سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے انکرز ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا لیکن بہت سارے سیکٹر سے بہت ساری جگہوں سے یہ آوازیں بھی آئیں کہ اس کی اوپر بقیدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ سیاسی مخالفت میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پاکستان کے باعثیت ایک ریاست تو آپ تحقیقات کریں گے ٹھیک ہے سر یہ معاملہ ہوت چلتا رہے گا پھر انہیں کو کوشن مارک کیا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ ایک روٹین کی بات ہے ہم کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں نہ وہ پرچہ دینے کی بات کر رہے ہیں حقائق سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ آ جائیں گے وقت پہ بھی نہیں آئے تو آپ نے پیسے جو آج ریکورٹ بریک کی ہے نا آج جو پیٹرولیوم لیوی پہ آپ نے ایک مہینے میں سترہ روی بڑھا دی ہیں یہ درد جو ہے وہ سمجھ جانا وہ گورنمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ آئی میں فرش آئی اتراد آپ کو کہا بھی نہیں